نواز شریف اور شہباز شریف کے پاکستان سے باہر جانے کے بعد اس وقت سے کیا سرائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ اب مریم نواز بھی پاکستان سے باہر جائیں گی اور اس کے حوالے سے ماضی کیا وہ جو واقعات ہیں جہاں پوری فیملی یہاں سے ایک ارینجمنٹ کے تحت جنرل پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد جدہ روانہ ہوگی پہلے انکار کرتے رہے بار میں پتہ چلا کہ ایک ایگریمنٹ ہے تو بہت سے جو سیاسی حلقے ہیں وہاں پر ابھی یہ چیم گویاں ہوتی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا پاکستان سے باہر جانا یہ کسی ایسے انڈرسٹیننگ کا بگر پکچر میں حصہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جس میں ایک بار گیم کیا گیا ہو اس کے اوپر کچھ کہنا ہمارے لیے بہت مشکل اس لیے ہے کہ نواز شریف حقیقتاً بیمار بھی بہت ہے اور آج بھی ان کے صاحب زادے اور ان کے ڈاکٹر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا شریانے جو ہیں ان کی وہ سکڑ رہی ہیں اسی طریقے سے صرف زرداری صاحب کی آج یہ خبر پیمز والوں نے جاری کی کہ ان کے دماغ کی شریانے جو ہے سکڑ رہی ہیں تو ایسے شخص جس کی حالت ایسی ہو اس کے اوپر کوئی بھی بات کہتے ہوئے بہت احتیاط کا ساتھ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسی بے احتیاطی کے ساتھ کوئی جملہ نکلنا جائے جو کسی کے دل پر گران گزرے یا کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو لیکن ایک جنرلسٹ کی حصیت سے ہمیں خبر ریپورٹ کرنی ہوتی ہے اس لیے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہاں پر مریم کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا درخواست آئے گی یا کوئی ایسا کوٹ میں کیس سامنے آئے گا جس کے نتیجے میں مریم استدا کریں گی اور وہ بھی پاکستان سے باہر جانا چاہیں گی نواز شریف کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصافہ لے پتدائی طور پر تو بہت ہمدردانہ رویہ کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں ان کو جانے دینا چاہیے پھر ان کو کچھ ایسا لگا معلوم نہیں اس کی بنیاد کیا تھی لیکن ان کو کچھ ایسا لگا اور یہ آفٹر تھوٹس تھیں کہ یہ بیماری کو ان کی پلی اپ کیا گیا ہے وہ جو پلیٹلیٹ کانٹس تھا کبھی دو ہزار کبھی چار ہزار تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی یہ ان کے اندر ایک خیال آیا جس کے نتیجے میں ہم نے ردیعمل بھی دیکھا عمران خان کا انہوں نے اپنی مختلف تقریر کے اندر وہ جملے استعمال کیے جہاں کبھی وہ عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ طاقتوار اور کمزور کے لیے ایک جا سروائیہ رکھا جائے کبھی کسی کو پلیٹلیٹس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جلدی پتا چل جائے گا اب باہرحال شہباز شریف بھی باہر ہے اور نواز شریف بھی باہر ہے اور مریم کی درخواست بھی آگئی ہے کورٹ کے اندر جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے والد کی عیادت کے لیے چھے ہفتے کے لیے جانے کی اجازت دی جائے دوسری طرف نواز شریف صاحب کا آج سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست تھی جس میں ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے انہوں نے ریویو کی درخواست کی ہوئی تھی وہاں پر سپریم کورٹ نے بہت ہی گریشیسلی انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کو بولا کہ وہ آپ جب بھی اس کیس کا فیصلہ کریں تو جو سپریم کورٹ کے دیئے گئے ریمارکس ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک قدغن کے طور پر لاگو نہیں ہوں گے آپ ازادانہ طور پر اس کیس کا فیصلہ کریں ایک ایسی سیچویشن بن کے ہمارے سامنے نظر آتی ہے جہاں پر یہ خیال پھر دوبارہ سامنے آ جاتا ہے کہ کیا مریم نواز پاکستان سے باہر جانے والی کیا کوئی بگر پکچر میں ایسا آرینجمنٹ ہے جس کا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان تحریک انصاف حصہ بہرال بہت مشکل ہے اس کا جواب لیکن آج جب کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو کیبنٹ اجلاس کے اندر ہمیں اپنے ریپورٹرز نے جو کیبنٹ کی بیٹ کرتے ہیں انہوں نے اطلاع دی کہ وہاں پر ایک دو وزرہ خاص طور پر فیصل وارڈا کو انہوں نے ہمیں نام بتایا فیصل وارڈا نے وہاں سوال اٹھایا یہ میٹنگ کے اندر اور پرائم منسٹر نے اس کو انڈورس دیا کہ مریم نواز بھی جانا چاہ رہی ہیں تو مریم نواز کو ہمیں روکنا چاہیے لیکن اگزیکلی کہانی کیا تھی اور کیوں یہ ایشو کروپ اپ ہوا وہ ہمارے پاس تفصیل نہیں تھی تو ہم نے فیصل وارڈا سے ہی یہ سوالات کی ہیں اور جو ہمارے ساتھے سوالات ریکارڈ کی ہیں میں اسی ترطیب سے چاہوں گا کہ آپ کو ان کے جوابات بھی پورے سنوائے جائیں